آگے بڑھتے ہیں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کب سے شروع کرے گا اگر کوئی آدمی اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ مغرب بات سے ہی شروعات کرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فجر کے بات سے شروع کرے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مغرب بات سے اس کو شروع کرنا چاہیے خاص طرح رمضان کی بات ہو کہ جب اس میں آخری عشرے میں اعتقاف کرنا ہے تو جو یہ کیسے بھی تاریخ ہوگی آخری عشرے میں وہاں سے اعتقاف ہوگا اعتقاف کا جہاں بہت سارا فائدہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں شب قدر مل جاتی ہے تو ایک بہت بڑی ہم کو نمت مل جاتی ہے تو اگر آدمی اعتقاف میں فجر آباد بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ رات اس کی اعتقاف سے خالی شری جائے شب قدر ہو اور اس سے نہیں سو جائے اس لئے مغرب بات ہی اس کو بیٹھ جانا چاہیے ایک روایت ہے جس کی بنیاد تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں اعتقاف بیٹھے گا آدمی تو فجر آباد بٹھے گا کیونکہ اللہ کے نبی اسلام فجر آباد اعتقاف گاہ میں داخل ہوئے تھے لیکن اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام اس رات میں اعتقاف میں نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نسم مسجد میں رہے ہوں لیکن جو خاص اعتقاف گاہ ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ اسلام فجر آباد گئے ہوں لیکن وہ رات بھی اللہ کے نسم میں اعتقاف میں گزاری ہو یہ ہو سکتا ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اتقاف کی شروعات فجرباد ہوگی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات بھر مسجد میں کہیں بھی بیٹھ کے تلاوت کر سکتا ہے نما پر سکتا اتقاف گاہ میں جب جائے تو فجرباد جائے یہ ہم بول سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ رات اتقاف سے خالی رہے وہ رات بھی اتقاف کے اندر لینا چاہیے اس میں عبادت کرنے چاہیے کیونکہ وہ رات شب قدر کی بھی ہو سکتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں